اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہیں سب خیالیت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں چھیکو کی ریسپی چھیکو سے ہم آئیسکرین بنائیں گے جو کہ میرے بچوں کو بہت ہی پسند آئی تھی پانچ سے چھیکو میں ہم نے لے لئے تھے ان کو دھو لیا تھا اور ان کو چھیل کر ان میں سے سیٹس نکالیں گے جو کہ دو سیٹس ہوتے ہیں اس میں یہ ویسے بھی بہت سوفٹ ہوتے ہیں اس کا چھلکہ بہت آرام سے اٹر جاتا ہے اور پھر اس کے جو سیٹس ہیں وہ نکال لیں آرام سے چیک کرتے ہوئے نکال لیں کیونکہ اگر ہم اس کو بلینڈ کریں گے اور کوئی بھی سیڈیس میں پھر گرینڈ ہو جائے گا تو وہ پھر مو میں آئے گا تو وہ اچھا نہیں لگے گا پھر اس میں دو کپ میں نے دودھ کے آئیٹ کر دیئے تھے جو کہ تھنڈا دودھ تھا بوائل کر کر پھر مہ شر کی مدد سے اس کو میش کر لیں گے اچھے سے آپ چاہیں تو چیکو کو پہلے میش کر لیں لیکن مجھے ملک کے ساتھ میش کرنے میں تھوڑا اچھا لگ رہا تھا کیونکہ چیکو بہت اچھے سے میش ہو جائے گا اس طرح سے یہ میش ہو جائیں گے اس میں ہم ابھی کریم جو ہے وہ بیٹ کر کر کرنے ہیں تو یہ ہم نے اپنا بیٹا جو چیکو اور دودھ والا تھا وہ ایک باول میں آئیٹ کر لیں گے یہ میرا وہ باول ہے جس میں ہم کریم بیٹ کریں گے تو کریم میں نے لیا ہے جو کہ چیل ہوئی بھی ہے اور جو میرا باول ہے اس کو میں نے فریج میں رکھ کر تھنڈا کر لیا تھا اگر آپ نے تھنڈا نہیں کیا تو باول کے نیچے تھوڑے سے 3 سے 4 آئیس کیوب رکھ دیں تو وہ ٹھنڈا ہی رہے گا کریم ہم نے اس میں ایک کر دیا ہے اب ہم اس کو پہلے لو سپیڈ پہ بیٹ کریں گے یہ فریج ہوئی بھی ہے بہت چلڑ ہے لو سپیڈ پہ اس کو بیٹ کریں گے اس کے بعد پھر میں اس کو ہائی سپیڈ پہ بیٹ کروں گی بہت ہی مزہدار سی آئسکریم یہ بن کر ٹیار ہوگی چیکو کا شیک ہو چیکو کی آئسکریم ہو چیکو کی سمودھی ہو بہت ہی مزہدار بنتی ہے کریم بیٹ ہو گئی تھی اس میں ہم نے چیکو اور دودھ کا بیٹر بھی آئٹ کر دیا ہے اب اس کو 3 سے 4 منٹ کے لیے مزید بیٹ کریں گے اس میں چیکو کے تھوڑے سے چنگز رہ جائیں گے کیونکہ میں نے اس کو فائن بلینڈ نہیں کیا ہے ورنہ اس کو میں بلینڈر میں اگر بلینڈ کرتی تو یہ بلکل فائن ہو جاتا لیکن مجھے تھوڑا سا چنگ چاہیے تھے اس لئے میں نے اس کو تھوڑا سا میشر سے میش کیا تھا اور پھر بیٹر سے اب جس باول میں ہم نے جو اپنے پیوری بنائی تھی اسی میں میں نے ایڈ کر دیا ہے اور 2 سے 3 چمچ وپ کریم اس میں میں ایڈ کر کے اس کو میکس کر دوں گی بس کریم جو ہے وہ وپ کریم لیجئے گا وپ کریم جلدی بیٹ ہو جاتی ہے اس کو بالکل چل کر بیٹ کریں تو اس میں ٹائم نہیں لگتا اور ریزلٹس بھی بہت اچھے آتے ہیں سمچم ہم مسٹیکس کر جاتے ہیں کریم وپ کریم اور کریم میں ہم ڈیفرنس نہیں کر پاتے ہیں لیکن یہ دونوں الگ کریمز ہوتی ہیں فل فیٹ کریم ہوتی ہے اور وپ کریم ہوتی ہے 3 سے 4 چمچ میں نے بیٹ کیوی کریم بھی اس میں ایڈ کی ہے جو کہ بہتی فلفی سا ٹیسٹ اس میں دے گی آئیس کریم میں اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیں گے سوفٹ ہو جائے گی بہت یہ تھوڑی سی کریم تو ہم نے بیٹ کر لی تھی لیکن 3 سے 4 چمچ ایسے ہی ہم نے بس اس کو بیٹ نہیں کرنا ہے بہت سموتلی اس کو اس میں مکس کرنا ہے اور پھر اس میں لیڈ لگا کر اس کو میں 3 سے 4 گھنٹے اگر آپ کو چلدی نہیں ہے تو آپ اوور نائٹ کے لیے بھی اس کو فریزر میں رکھ دیں اس کا ریزلٹ بہت ہی اچھا آیا تھا بہت ہی مزیدار سی یمی سی یہ آئیس کریم بنی تھی اور یہ اس طرح سے جم گئی تھی یہ دیکھیں آئیس کریم بن کر تیار ہو گئی ہے بہت ہی مزیدار بہت ہی یمی تھی آپ ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے اور اپنے بچوں کو آئیس کریم بنا کر دیجئے خود بھی کھائیے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ریسپی اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ریسپی میں اللہ حافظ بہت خیال رکھئے